السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں بخیر ہوں گے میرے یوٹیوب چینل میں آپ سبی حضرات کا تہہ دل سے استقبال ہے جب کوئی آدمی مرتا ہے تو ہم میں سے اکثر لوگوں کی جستجو اور تلاش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس بات کو پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ اس مرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا ہے اس کے نتیجے میں ہم لوگ غور و فکر کرتے ہیں سوچتے ہیں اور ہر آدمی جو اس کے دل میں آتا ہے وہ اپنی بات کہتا ہے لیکن مرنے والا کیا اللہ کے رحمت کے آغوش میں گیا یا نہیں گیا اللہ کی رحمت اس پر ہوئی یا نہیں ہوئی یا وہ کس حال میں ہیں اور کیا اس کی کوئی خاص نشانی ہے یا بہت سے نشانیاں ہیں اس سلسلے میں اکثر لوگ تحقیقی بات نہیں جانتے ہیں صحیح بات نہیں جانتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو میں اور اس چھوٹی سی مختصر ویڈیو میں میں آپ کو یہ بات بتانے کی کوشش کروں گا کہ مرنے والے پر اللہ کی رحمت ہوئی یا نہیں ہوئی اس سلسلے میں جو تین بنیادی نشانیاں ہیں اس کو آپ سمجھ بھی لیں اور نوٹ بھی کر لیں تاکہ آپ اس کو تلاش کریں اور اگر یہ تین نشانیاں کسی میں پائے جا رہی ہیں تو دیفنٹ انشاءاللہ اللہ کی رحمت اس کے طرف متوجہ ہے اور اللہ اس سے راضی اور خوش ہے ہم بغیر دیر کی یہ ویڈیو شروع کر رہے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے اندر اگر تین نشانیاں پائی جائیں تو تم یہ سمجھ لو خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اس پر اللہ کی رحمت ہوئی ہے نمبر ایک پہلی بات تو یہ کہ اس کے نتھنے پھول یہاں ہیں یہ جو نتھنے ہوتے ہیں اس کے نتھنے پھول یہاں ہیں ناک کے نتھنے چوڑے ہونا ہیں یہ پہلی نشانی ہے نمبر دو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جائے اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگوں کے جن کو اللہ تعالی کی رحمت مل جاتی ہے اور اللہ ان سے راضی ہوتا ہے مرنے سے پہلے ان کے پسینہ بہت آتا ہے اور پورا جسم شرابور ہو جاتا ہے خاص کر پیشانی پر پسینہ ضرور ہوتا ہے نمبر تین تیسری بات کہ مرنے والا اللہ کی رحمت میں ہے یعنی تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے یہ تین نشانیاں ہیں جس کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے لیکن اب سوال ایک چھوٹا سا رہ جاتا ہے کہ یہ تین نشانیاں اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کی ہیں لیکن اللہ کی رحمت انسانوں پر متوجہ ہوتی کیسے ہے یہ تو نشانیاں ہو گئیں لیکن یہ رحمت اللہ کی متوجہ ہوتی کیسے ہے تو صرف ایک آیت میں قرآن پاک کی اشارتاں پڑھ دیتا ہوں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے محسن کسے کہا جاتا ہے محسن کے کئی معنی ہے ایک تو نورمل احسان کرنے والا اور نورمل احسان کا بدلہ دینے والا بتایا صرف یہ جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے تم بھی مندوں پر احسان کرو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تم بھی لوگوں کو جو تمہارے پاس ہے اس سے دو اور اپنی نعمتوں کو بٹو اور اچھی اور پاک ساب زندگی جینے کی کوشش کرو اگر کوئی آدمی یہ کرتا ہے تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مرتے وقت اس کی طرف متوجہ ہوگی عمرنے کے بعد بہترین انجام اور والآخرت خیر وعبقہ آخرت بہتر بھی ہے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے ایک ایسے سفر پر روانہ ہوگا اس سے واپسی تو نہیں ہوگی لیکن وہاں پر اس کے مزے ہوں گے اللہ اپنے رحمت ہماری طرف بھی متوجہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں بھی اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما کر اپنے رحمت کو ہماری طرف بھی متوجہ فرمائے بہت بہت شکریہ ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے شیئر کرنا نہ بھولئے اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرئے بلائکن دبائیے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو مینٹ دنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ